بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسور کی دال جس کے لئے ہم نے لیے ایک پاو مسور کی دال دال کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب ہم اس کے اندر تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی شامل کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماتر جسے ہم نے بارک کٹ کر لیا ہے دو ادد ہری مرچے لیے ہیں حضب زائے کا نمک شامل کریں گے ڈیڑھ چمچ بھر کے پسیوے لال مرچے شامل کریں گے آدھی چمچ اس کے اندر ہم نے حلدی شامل کی ہے اور ایک چمچ ہی ہم اس کے اندر پسا ہوا دھنیا شامل کریں گے دال کے اندر ہم نے ایک گلاس پانی ڈال دیا تھا اب ہم اس کے اندر اپنے ٹماتر ہری مرچیں اور تمام مسالے شامل کر دیں گے درمیانی آج پر اس کو بوائل آنے تک پکائیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور دس سے پندرہ منچ کے لئے کور کر دیں گے دس سے پندرہ منچ کے بعد ہم دال کو یہاں پر چیک کر لیں گے ہماری دال یہاں پر گل چکی ہے اب ہم اس کو اس چمچے کی مدد سے اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے تاکہ دال گھوٹ جائے اور ٹماتر بھی اس میں اچھی طرح سے پیس جائیں اگر آپ کو دال پتلی کرنی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایچ کر دیں اور اس اسٹیج پر آ کر آپ اس کے اندر نمک مرچی بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم تڑکی کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے تین چمچ تیل شامل کر رہا ہے ایک پڑے سائز کی پیاز لی ہے اور سات عدد اس میں گول مرچے شامل کری ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے جب ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گی اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گے تو ہم اس کو اپنے دال پر تڑکہ لگا دیں گے ماشاءاللہ سے ہماری دال تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ